السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی پچیس محرم الحرام انگریزی تاریخ چوبیس اگست ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے توہین رسالت کے مرتقب ٹی راجہ کی رہائی کے خلاف حیدر آباد میں شدید احتجاج توہین رسالت کے الزام میں گریفتار بی جے پی کے رکنے اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کو گریفتار کیے جانے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ٹی راجہ کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی اور رہائی کا حکم سادر کر دیا گیا ٹی راجہ کی رہائی کی تیرا موصول ہوتے ہی جہاں ان کے حامیوں نے خوشی منائی وہیں مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر میں اضافہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق ٹی راجہ سنگھ کے رہا ہو کر لوٹتے ہی ان کے گھر کے باہر حامیوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں ان کے بیان سے مشتہل لوگوں نے سڑک پر اتر کر مظاہرہ کیا ہیدر آباد کی سڑکوں پر اترے سیکڑوں افراد نے ٹی راجہ کو فانسی دیے جانے کا مطالبہ کیا ریپورٹ کے مطابق چار مینار پر مظاہرے کے دوران لوگ مشتہل ہو گئے اور پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا دوسری جانب بی جے پی نے پیغمبر اسلام کے خلاف جارہانہ بیان دینے پر ٹی راجہ سنگھ کو ہیدر آباد کی سیٹ سے ہٹا دیا ہے اس کے علاوہ ٹی راجہ سنگھ کو وضاحتی نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے اور دس دن میں جواب دینے کو کہا گیا ہے اور انڈیا مسلم پر اسن اللہ بورٹ کے جنرل سیکریٹری معانی خالی صف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام مسلمانوں کو ان کے اپنے وجود اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے مگر افسوس کے فرقہ پرست قائدین نے مسلمانوں کے جذبات کو برنگ اختہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کھولنا شروع کر دیا ہے جس کی ایک تازہ مثال ہیدر آباد کے بی جے پی لیڈر ٹی راجہ سنگھ کا بےہودہ اور ناشائز تبیان ہے معانی خالی صف اللہ رحمانی نے کہا کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بس زبان لوگوں کو لگام دے اس سلسلے میں مؤثر قانون بنائے اور پہلے سے جو قانون موجود ہے پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرے مذہبی مقدس شخصیتوں سے لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں تمام لوگوں پر ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور مسلمان علماء اور دانشوروں نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے ادھر جمعیت علماء ان کے صدر معانی محمود مدنی نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایمیلے ٹی راجہ سنگھ کے اس بیان کو انتہائی شرمناک اور افسوسناک بتایا ہے معانی مدنی نے سلسلے میں راجہ سنگھ کی گریفتاری اور پارٹی کی طرف سے تعدیبی کارروائی کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بتایا تاہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاہم ساتھ یہ ایسے لوگوں پر بھی کارروائی کی جائے جو اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے قتل کیا ہے دوسری جانب پاکستان نے بھی ٹی راجہ سنگھ کی طرف سے مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز بیان کی مضمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے انڈیا میں اسلاموفوبیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے مضمتی بیان میں کہا کہ پچھلے تین مہینوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ بی جے پی کے کسی سینئر رہنما نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ان انتہائی تزہیق آمیز ریمارکسہ سے پاکستانی عوام اور دنیا بھر کے عربوں مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے پاکستانی دفتر خارجہ نے اپنے مضمتی بیان میں یہ بھی کہا کہ ٹی راجہ سنگ کے خلاف بی جے پی کی طرف سے کی گئی علامتی اور غیر مؤسر تعدیبی کارروائی انڈیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درد اور غم کو دور نہیں کر سکتی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی سینئر رہنما اور ہیماچل پردیش کے سابق وزیر اعلی شانتہ کمار نے اسمت دری اور قتل کے مجرموں کو رہا کرنی کی اجازت دینے پر گجرات حکومت پر تنقید کی ہے اسی سالہ راہنما نے جو واجپائی حکومت میں سابق مرکزی وزیر تھے دی پرینڈ کو بتایا کہ مجرموں کی رہائی کے بارے میں سن کر میرا سر شرم سے جھگ گیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ تاریخ کے سب سے بہشیانہ واقعات میں سے ایک تھا کوئی بھی حکومت مجرموں کو اتنی نرمی کیسے دے سکتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گجرات حکومت اپنا فیصلہ واپس لے اور اس کیس میں قصوروات ٹھہرائے گئے لوگوں کو فاسی دے شانتہ کمار نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیر آزم نرندر موڈی سے بات کریں گے کہ وہ ان مجرموں کو دی گئی چھوٹ کو تبدیل کریں ادھر ایک دوسری خبر میں سپریم کورٹ نے منگل کو بلقیس بانو کیس میں گیارہ قصورواروں کے گجرات حکومت کی رہائی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کرنے پر رضاوندی ظاہر کر دی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رکن سبحشنی علی ترنول کانگریز کی رکنے آسمبلی مہوا مہترا اور ایک اور نے منگل کو سپریم کورٹ میں بلقیس بانو کیس کے قصورواروں کی رہائی کے خلاف یہ درخواست دائر کی تھی جسٹس این وی رمنا کی سربراہ کی والی بینچ نے اس کیس میں قصورواروں کو دی گئی معافی کا اور اس کی وجہ سے ان کی رہائی کے خلاف سینئر وکیل کپل سبل اور ایڈووکیٹ اپرنا بھٹ کی ارضیوں کا نوٹس لے لیا ہے مرکزی وزیر نے کسانوں کو بھوکنے والے کتے اور ٹکیٹ کو دو کوڑی کا آدمی کہا لکھیم پر کھیری تشدد کیس میں اپنے بیٹے کی مبینہ شمولیت کی وجہ سے تنقید کا سامنا کر رہے مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے جس میں وہ بلواستہ طور پر کسانوں کو ان کی گاڑی کے پیچھے بھوکنے والے کتے اور بھارتیہ کسان یونئر کے لیڈر راکیش ٹکیٹ کو دو کوڑی کا آدمی کہتے نظر آ رہے ہیں لکھیم پر کھیری سے بی جے پی کے ٹکٹ پر لگاتار دوسری بار لوگ سبھا الیکشن جیتنے والے ٹینی نے لکھیم پر کھیری میں اپنے حامیوں کے درمیان کہا مان لیجئے ہم تیز رفتار گاڑی سے کہیں لکھنو جا رہے ہیں تو سڑک پر کئی بار کتے بھوکا کرتے ہیں کئی بار کتے گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں یہ ان کی فطرت ہے اس کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا جس کی جو فطرت ہے وہ اس کے مطابق برطاو کرتا ہے ہمارے لوگوں کی فطرت ایسی نہیں ہے راکیش ٹکیٹ کے بارے میں ویڈیو میں مرکزی وزیر کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ میں راکیش ٹکیٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ دو کوڑی کا آدمی ہیں وہ دو بار الیکشن لڑا اور دونوں بار زمانہ ضبط ہو گئی اس طرح کا آدمی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اس لیے میں ایسے لوگوں کو جواب نہیں دیتا دوسری جانب مرکزی وزیر کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ ارے ہم تو چھوٹے آدمی ہیں وہ بڑا آدمی ہیں راکیش ٹکیٹ نے مزید کہا کہ ہم پچاس ہزار آدمی لے کر لکھیم پر گئے تھے تین دن تک ان کے یہاں پر رہے تو آدمی غصے میں کچھ نہ کچھ تو کہے گا ہی ویسے بھی اس کا لڑکا ایک سال سے جہل میں بن ہے تو آدمی غصہ کہاں اتارے گا ایران کے اہل علم کے ایک وفد کا دار علم دیوبن کا دورہ المصطفیہ یونیورسٹی ایران کے وائس چانسلر اور دینی مدارس کے انچارج ڈوکٹر رزا شاکری نے دار علم دیوبن کا دورہ کیا دار علم دیوبن میں انہوں نے ادارے کے محتمیم معانا مفتی ابو القاسم نومانی سے ملاقات کی اس موقع پر ڈوکٹر رزا شاکری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے نزدیک علم کا مقصد اور اس کا حصول انسانیت ہے نہ کہ انسانیت کی تباہی اور بربادی انہوں نے مزید کہا کہ آج سائنس اور ٹیکنولوجی کے علوم کو فلاح انسانیت کی بجائے انسانیت کی بربادی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ لگی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کا مخالف نہیں لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو جس فکر اور اقدار کا پابند بناتا ہے وہ ہے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی ڈوکٹر رزا شاکر نے دار علوم دیوبن کے محتمی موانا مفتی ابو القاسم نومانی سے تبادلہ خیار کرتے ہوئے المصطفیہ یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والے علوم اور مضامین کی بابت بتایا جبکہ مفتی ابو القاسم نومانی نے دار علوم دیوبن میں دی جانے والی تعلیم کے سلسلے میں انہیں تفصیل سے بتایا بعد ازا ڈوکٹر رزا شاکر نے جمعیت علماء ان کے قومی صدر موانا عرشد مدینی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ڈوکٹر رزا شاکر نے دونوں رہنماؤں کو ایران آنے اور المصطفیہ یونیورسٹی کا دورہ کرنے کی دعوت دی گجرات میں بی جے پی اور اقتدار مخالف لہر لوگ تبدیلی کے خانہاں کانگریس نے بودھ کے روز کہا کہ وہ پانچ ستمبر سے گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی مہم شروع کرے گی اور امیدواروں کی پہلی فہرست پندرہ ستمبر کو جاری کی جائے گی پارٹی کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے پریس کانفرنس سے کہا کہ گجرات میں بی جے پی اور اقتدار مخالف لہر ہے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑے گی اور فتح حاصل کرے گی ادھر ایک دوسری خبر میں نتیش کمار کی قیادت والی مہاگڑ بندن کی حکومت کے فلوٹ ٹیسٹ کا سامنا کرنے سے قبل مرکزی تفتیشی ایجنسیوں نے بحار میں چھاپا مارکار روائی کی ہے ریپورٹ کے مطابق زمین کے عوض نوکری معاملے میں سی بی آئی نے آر جے ڈی کے رکنے اسمبلی سنیل سنگھ اور راج سوا کے رکنے اشفا کریم کے ٹھکانوں پر چھاپا مارا اس کے علاوہ جھار کھن میں بھی چھاپا مارکار روائی انجام دی گئی ہے اس چھاپا مارکار روائی پر آر جے ڈی کے رکنے اسمبلی سنیل سنگھ نے کہا کہ یہ جان بوچ کر کیا جا رہا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ یہ سوچ کر تفتیشی ایجنسیوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ ایم ایلے ان کے حق میں آ جائیں گے خیال رہے کہ بہار قانون ساز اسمبلی کا ایک روزہ خصوصی اجلاس آج بدھ کے روز طلب کیا گیا ہے جے ڈی یو اور آر جے ڈی اتحاد کو آج اس خصوصی اجلاس کے دوران ایوان میں فلو ٹیسٹ میں اپنی اکثریت ثابت کرنی ہوگی دہلی حکومت کو گرانے کے لیے ارکان اسمبلی کو بیس کروڑ کی پیشکش عام آدمی پارٹی کے رکنے اسمبلی سنجے سنگھ نے دہلی کے نائب وزیر آلہ منیسی سعودیہ کے گھر پر سی وی آئی کے حالیہ چھاپے پر موڈی حکومت کو نشانہ بنایا ہے سنجے سنگھ نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ منیسی سعودیہ کے خلاف مقدمہ درجہ کیا گیا ہے اور اب یہی کام ہمارے دیگر ارکان اسمبلی کے ساتھ کیا جا رہا ہے سنجے سنگھ نے مزید کہا کہ بی جے پی ہمارے ارکان اسمبلی کو ڈرا رہی ہے کہ یا تو پیسے لے لو ورنہ تمہارے خلاف بھی وہی کیا جائے گا جو منیسی سعودیہ کے ساتھ کیا گیا ہے سنجے سنگھ نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ موڈی حکومت کا مقصد کیا ہے عام آدمی پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی کے چار ایمیلے سنجے اجھا سومنات بھارتی اجے دت اور کلدیب کمار کو توڑنے کی کوشش کی گئی انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ان ارکان اسمبلی کو جھوٹے مقدمات میں پھسانے کی دھم کیا دی جا رہی ہیں سنجے سنگھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک طرف دہلی کے وزیر آلہ ہیں جو عوام کی بھلائی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف وزیر آزم ہیں جو حکومت کے اچھے کاموں سے خوش نہیں اور یہ سب کر رہے ہیں موڈی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے سنجے سنگھ نے کہا کہ جو حرکت آپ نے پہلے کی ہے وہ دو بارا نہ کریں آج میں آپ کے سامنے نریندر موڈی سرکار کے ناپاک ارادوں کو پردہ فاس کروں گا نریندر موڈی سرکار کے سامدام دنڈ بھید کی نیتی کا پردہ فاس کروں گا نریندر موڈی جی کس طرح سے اپنی جانچ ایجنسیوں کا دروپیو کر کے لوگ تنتر کا گھلا گھوٹ کر سنبیدھان کی مریادہ کو تار تار کر کے دلی کی سرکار کو گرانے کا کام کر رہے ہیں اس کا ایک ایک کر کے کھلاسہ کروں گا جو پریاس انہوں نے دلی کے مکھے منتری منیس سعودیہ کے اوپر کیا جو پریاس سی بی آئی کا استعمال کر کے بھرجی مقدمہ لکھ کے منیس سعودیہ کو توڑنے کا کیا وہ پریاس اب دلی کے ویدھائکوں کے اوپر شروع ہو گیا ہے دلی کے ویدھائکوں کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دلی کے ویدھائکوں کو موڈی جی اپنے جانچ ایجنسیوں کی دھمکی دلوا کر اپنے لوگوں کو بھیج کر پیسے کا آفر کر کے دھمکا کے درا کے توڑنے کا اور دلی سرکار کو گرانے کا پریاس کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں اجیدرت جی ہے دلی کے ویدھائک سنجیو جھا جی ہے دلی کے ویدھائک سومنات بھارتی جی ہے دلی کے ویدھائک کلدیب جی ہے دلی کے ویدھائک یہ سب وستار سے اپنی باتیں بتائیں گے لیکن ان کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی میں جو ان سے سمپرک کے لوگ ہیں وہ ان سے ملنے آتے ہیں ان سے جن کا مطربت سمبند ہے اور دھمکی بھرے شبدوں میں کہتے ہیں بیس کروڑ کا آفر ہے لے لو ورنہ جیسے منیس سے سعودیہ پر سی بی آئی چھوڑ دی جیسے منیس سے سعودیہ پر ای ڈی چھوڑ دی جیسے منیس سے سعودیہ پر فرجی مقدمے لگا دیئے ایسے ہی تمہارے اوپر فرجی مقدمے لگا دیے جائیں گے ایسے ہی تمہارے اوپر کیس کر دیے جائیں گے جب یہ کہتے ہیں منیس سے سعودیہ پر تو کیس فرجی ہے منیس سے سعودیہ پر تو کیس بے بنیاد ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں مجھے معلوم ہے بے بنیاد ہے مجھے معلوم ہے فرجی ہے لیکن تمہیں نریندر موڈی جی کا طریقہ نہیں معلوم نریندر موڈی جی کا طریقہ یہی ہے سرکاروں کو گرانے اور توڑنے کا تمہیں نہیں معلوم کیسے خرید پھروکت کی جاتی ہے اور جانچ ایجنسیوں کا استعمال کر کے نردوس آدمی کو بھی جیل کے سکچوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اس پرکار کی ڈرانے اور دھمکی دینے کی بات کہی جا رہی ہے